اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناہم یوفقون گزشتہ سبق کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے اس آیت کے اندر اور اس اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی نشانیاں بتلائی ہیں جو پانچ ہیں ترجمہ دیکھئے الذین وہ لوگ یعنی وہ پرہیزگار کون ہیں یؤمنون بالغیب پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب اندیکھی چیز جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جنت اور دوزق کے حالات فرشتے وغیرہ کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا قیامت کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان رکھتے ہیں اسی کو غیب کہتے ہیں دیکھ کر ماننا اس کو غیب نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد قیامت میں ہر انسان کو اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہوگا ہم اس کو مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے اسی کو غیب کہتے ہیں کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اسی لئے فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے بندہ جب وہ اللہ کے حکموں پر چلتا رہتا ہے اس لئے کہ فرشتیں دیکھ کر اعمال کرتے ہیں اور انسان دیکھے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو آخرت کو مانتا ہے تو ایک تو نماز پڑھنا ہوتا ہے ایک نماز قائم کرنا ہوتا ہے ایک بدن کی عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے اور نماز کو پڑھنا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو پوری ریایت کے ساتھ میں آداب کے ساتھ میں پڑھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک صحابی آپ سے ملاقات کے شوق میں تشریف لائے اور جلدی جلدی نماز پڑھی تاکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس میں شامل ہو جائیں اور آپ کے زیارت کریں آپ کا دیدار کریں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ صحابی بڑی جلدی کے ساتھ میں نماز پڑھ کر آگئے آپ علیہ السلام نے فرما کہ جاؤ اور جا کر دوبارہ نماز پڑھو آپ کے نماز نہیں ہوئی وہ صحابی گئے اور پھر اچھی طریقے سے نماز پڑھی اور پھر جلدی سے آگئے آپ علیہ السلام نے پھر دوبارہ فرمایا کہ جاؤ اور جا کر پھر دوبارہ نماز پڑھو تمہارے نماز نہیں ہوئی تیسری بار پھر یہی ہوا آخر میں صحبی نے فرما کہ یا رسول اللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر چکا ہوں جتنی اچھی نماز میں پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھ لی اب آپ ہی مجھے بتائیے کیسے میں نماز ادا کروں آپ علیہ السلام نے فرما کہ ایسی نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں سلو کما رعائی تمونی اس طرح نماز ادا کرو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئی دیکھتے ہو تو نماز کو قائم کرنا ہے نماز کے فرائض کو اچھی طرح ادا کیا جائے اس کے واجبات کا دھیان رکھا جائے سنت اور مستحبات کی ریایت کے ساتھ میں نماز کو ادا کیا جائے اس کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں مرد حضرات جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھیں جماعت کی پابند کریں اس کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں آج مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو قائم بہت کم کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں دوسر جنگہ اللہ تبارک و تعالی اشاد فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون کہ وہ لوگ کامیاب ہیں وہ نمازی کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشو اور خضو پیدا کر لیتے ہیں دھیان کے ساتھ میں توجہ کے ساتھ میں نماز ادا کرتے ہیں اسی لئے حدیر شریف کے اندر آتا ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تو ہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے یہ تو ہر ایمان والے کا ہر انسان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں ہر آن ہر لمحہ دیکھ رہا ہے تو برحال اللہ نے پرہیزگاروں کی دوسری نشان یہ بتائی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اس لئے نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہے افسوس یہ ہے کہ ہم بچپن سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ایک دیکھا دیکھے اور ایک رسمن نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں جو نماز کی حقیقت ہے جو نماز کا صحیح طریقہ ہے اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں اور کسی کو سیکھنے کا شوق بھی ہوتا ہے تو وہ بھی بس فرض نماز کے سیکھ لیتا ہے حد سے آگے بڑھتا ہے تو نماز کے واجب سیکھ لیے لیکن نماز میں سنتیں کتنی ہیں اس کے مستحبات اس کے مکروحات کتنے ہیں نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اس کی ہمیں شاید و باید ہی کبھی پروہ ہوتی ہے حد مولانا انوہ شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ جو علم کے بادشاہ اور علم کے پہاڑ تھے جن کے بارے میں مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اکھیر کے علماء کو اگر مبالغہ نہ کیا جائے تو کئی سو سال کے علماء کو ایک جنگہ اکھٹا کیا جائے تو علمانوہ شاہ کشمیر کے جیسے علم ان میں کوئی نہیں ملے گا اور حد مولانا انوہ شاہ کشمیر تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ علمانوہ شاہ کشمیر کے علم کی زکاة بھی ان کا علم نہیں ہوگا تو حد مولانا علمانوہ شاہ کشمیر رحمت اللہ جیسے علم اپنے شیخ حد قطب الاختاب حد مولانا شیر احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری نماز کو صحیح کر دے سنا آپ نے کہ اتنا اونچے درجے کا علم کہ بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں حضرت قائطیب صاحب رحمت اللہ مفتی شفی صاحب رحمت اللہ مولانا ادری صاحب کاندلی رحمت اللہ علماء یسیب بن نوری رحمت اللہ بڑے بڑے علماء اونچے درجے کے ان کے شاگرد ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ اللہ میری نماز صحیح کر دے وہ بھی اپنے وقت کے قطب تھے اللہ نے ان کو قطب الاقتاب بنایا تھا تو حضرت مولانا شید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ نے فرمایا کہ میاں انور شاہ اگر نماز صحیح ہو گئی تو پھر رہی کیا جائے گا کہ نماز کے لئے ہی تو ساری چیزیں ساری محنتیں ہو رہی ہیں تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ دوسری نشانی پرحیزگاروں کی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں تیسری چیز جو اللہ نے فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جیسے زکاة اور صدقات سب آ جاتے ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو سال میں ایک بار دھائی پرسنٹ دینا یہ تو فرض ہے اس کے علاوہ عید پر بقرعید پر اور جب بھی ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لئے اللہ کی رضا کے لئے مال کو خرج کرنا ضروری ہے یہ مالی عبادت ہے تو فرمایا کہ پہلی نشانی اندیکھی چیزوں پر یہ مال لاتے ہیں دوسرے نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرج کرتے ہیں کنجوس ہی نہیں کرتے ہیں جوڑ جوڑ کر نہیں رکھتے ہیں مال کا ہونا برا نہیں ہے لیکن مال کو غلط استعمال کرنا یہ برا ہے آپ کو اللہ نے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ دیا ہے حضر سلمان علیہ السلام جیسے بادشاہ کہ جو دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں حضر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو غنی کے لقب سے مشہور ہیں مالدار خود ہمارے امام صاحبت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے اوچے درجے کے تاجر کیوں؟ اس لئے کہ وہ مال میں سے اس کا حق ادا کرتے تھے اگر مال کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں جب مال رکھنا ہی اچھی بات نہیں تو پھر خرچ کیسے کریں گے تو فرمایا تیسری نشانی ان لوگوں کی یہ ہے کہ ہم نے جو انہیں مال دیا ہے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں یہاں پر یہ بھی ساتھ ساتھ میں واضح کر دیا لیکن رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ خود ان کا اپنے ذاتی نہیں ہے اس لئے کہ ساری صلاحیتیں وہ ہماری دی ہوئی ہیں ہماری صلاحیتوں کو استعمال میں لاکر انسان روپیہ کمار رہا ہے تو وہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے اب اسی میں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے تو یہ مال خرچ کر تو اللہ کے پرہیزگار بندوں کی تیسری نشان یہ فرمائی کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْسِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْسِلَ مِنْ قَبْلِكَ چوتی خوبی یہ ہے اور وہ لوگ آپ پر اور آپ سے پہلے انبیاء پر اتارے گئی وحی پر ایمان لاتے ہیں وَالَّذِينَ اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بِمَا اس پر جو انسلہ ناصل کیا گیا اِلَيْكَ آپ کی طرف یعنی قرآنِ کریم وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور نازل کیا گیا آپ سے پہلے جس طورات ہے انجیل ہے زبور ہے اور دوسرے چھوٹی چھوٹی کتابیں اور صحیفیں ہیں وہ سب سچی تھی سب حق تھی یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں ان کتابوں کو بدل دیا گیا ہے ان کے ماننے والوں نے لیکن قرآنِ کریم کی حفاظت کا وعدہ خود پروردگان نے کیا ہے اس لئے قرآنِ کریم کو نہ بدلہ گیا اور نہ ہی بدلہ جا سکتا ہے تو چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئے انہیں قرآنِ کریم ہے اور آپ سے پہلی جو کتاب نازل کی گئی تھی ان سب کو سچا مانتے ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْقِنُونَ اور پانچویں خوبی پانچویں نشانی ان کے یہ بتا رہے ہیں اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے ہر انسان کو اپنے اچھے برے عمل کا حساب دینا ہوگا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا آپ کے بعد کوئی شخص آپ علیہ السلام کے بعد میں کوئی شخص آئے اور یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو بالکل غلط ہے اس کو قتل کر دیا جائے جھوٹا ہے ملعون ہے شیطان ہے اس لئے کہ اللہ نے یہ تو فرمایا کہ آپ سے پہلے جو نبی آئے ہیں آپ سے پہلے جو انبی آئے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں آپ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں اگر بعد میں آپ کے نبی آتے تو یہاں پر یہ بھی فرماتے ہیں اللہ رب العزت جو آپ کے بعد میں آئیں گے ان پر بھی ایمان لکھنا ہے تو اسی سے ختم نبوت کی دلیل بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ آخری نبی ہیں آپ لاشٹ پروفٹ ہیں آپ کے بعد اگر کوئی وحی آتی یا نبی آنا ہوتا تو اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا اور اس کو بتایا جاتا جیسا کہ پہلے پیغمبروں کو بعد میں آنے والے نبی کی اطلاع دی جاتی رہی ہے اب فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ پانچ نشانیاں ہیں جو اوپر آئی کہ یہی لوگ قرآن کریم سے فائدہ اٹھائیں گے قرآن انہی کو فائدہ پہنچائے گا یہی لوگ قرآن کریم سے استفادہ کر سکتے ہیں اور فرمایا جب یہ لوگ استفادہ کریں گے تو پھر کامیابی ان کے قدموں کو چمیں گے دنیا میں بھی یہ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے اولائی کے علا حدم مر رب بہم یہی لوگ ہیں علا حدم ہدایت پر مر رب بہم اپنے رب کی جانب سے سیدھے راستے پر یہی لوگ ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ سیدھے راستے پر کون لوگ ہیں تو دیکھ لیجئے کہ پانچ نشانیاں ان کے اندر کتنی موجود ہیں وَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں ہم وہو وہ المفلحون کامیاب ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءُنَ عَلَيْهِمَ أَنظَرْتَمْ أَمْلَمْ تُنزِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّ الَّذِينَ اِنَّا کے معنی بے شک کیاتے ہیں اِنڈیڈ الَّذِينَ جن لوگوں نے کفر و کفر کیا سواء ان برابر ہے عَلَيْهِمْ اُن کے لئے یا ان پر اَنزَرْتَمْ اَا کیا اَنزَرْتَمْ آپ چاہے ان کو ڈرائیں اَمْ يَا لَمْ تُنزِرْهُمْ یا ان کو نہ ڈرائیں یعنی ان کو کہنا سننا برابر ہے جس ہم کہہ دیتے ہیں محورے میں اس کو کتنا بھی سمجھا لو لیکن اس کے جوں تک نہیں رنگتی اسی طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کتنا بھی سمجھا لیجئے جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اور اس پر جمع ہوئی ہے اپنی ہٹ درمی اور زد کی وجہ سے اے نبی جی آپ ان کو کتنا بھی سمجھا لیجئے ان کے لئے تو سمجھانا اور نا سمجھانا سب برابر ہے لا يومنون وہ ایمان نہیں لائیں گے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی نحست اور اپنی زد اور ہٹ درمی کی وجہ سے تباہی کے اس کگار پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر سمجھانے بجھانے کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم سنتے ہیں علماء کے وعظ اور بیانات سنتے ہیں لیکن حالت دن بدن خراب ہوتی جاتی ہے دین کی باتیں سن کر اگر دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے آپ قرآن کریم کو سن رہے ہیں لیکن آپ کے دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے آپ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کا فرمان آپ کے کانوں میں سنائے دے رہا ہے آپ سن رہے ہیں لیکن آپ کا دل نہیں مچل رہا ہے آپ کا دل اثر نہیں لے رہا ہے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے اگر توبہ کر لیتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا بلکہ اور گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب دل سیاہ ہو گیا جب دل کالا ہو گیا پھر اچھی بات اس پر کوئی اثر نہیں کرتی ہے اس آیت شریفہ کے اندر ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی ہٹ دھرمی اور گناہوں کی وجہ سے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہے ایسے لوگوں کو کتنا بھی سمجھائے جائے ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں رہا یہ شباہ کہ جب کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر ایسے فضول کام کرنے کو کیوں کہا گیا آپ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو سمجھائیے یا نہ سمجھائیے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن یہ نہیں کہا کہ تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی لئے صاحب تفسیر مدارک رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کافروں پر حجت ہو جائے ہم کیوں سمجھا رہے ہیں وہ نبی کو کیوں سمجھانے کا حکم دیا گیا تاکہ دوسری لوگوں پر حجت ہو جائے وہ یہ نہ کہہ دے قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں تو کوئی سمجھانے کے لئے نہیں آیا ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا اور رسالت کا پیغام رسالت کا میسج عام ہو جائے اور تبلیغ کرنے والے کو کہنے والے کو سمجھانے والے کو سوا مل جائے تو کافروں کو گیر مشرکوں کو اللہ کے نافرمانوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن تبلیغ کرنے والے کو سمجھانے والے کو نصیحت کرنے والے کو تو فائدہ ہے تو فیدی فضول اور بیکار کام کیسے ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لئے زبردست عذاب ہے ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے ختمہ کے معنی مہر لگا دینا جیسے کوئی انسان ایک مضمون لکھتا ہے کوئی لیٹر لکھتا ہے اور اخیر میں اس پر مہر لگا دی جاتی ہے اس پر سیل لگا دی جاتی ہے کہ اب یہ ہماری طرف سے مکمل کمپلیٹ ہے اس میں کوئی چھڑ چھڑ نہیں کی جائے گی تو ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی سیل لگا دی علی قلوبہم ان کے دل پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی اب سارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ پڑا ہوا ہے ان کی آنکھوں پر و لہم عذاب عظیم اور ان کے لئے عذاب ہے بڑا دردناک عذاب ہے یہاں پر ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کے کانوں پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ کوئی اچھی بات نہ سن سکتے ہیں نہ ان کے دل میں وہ بات سما سکتی ہے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ ان کو اچھائی دکھائی نہیں دیتی ہے کہ آنکھیں تو ہیں لیکن اندے ہیں ہمارے آس پاس بھی اور اللہ حفاظت کریں ہم اپنی فکر کریں کہ ہم خود بھی کہیں اس بیماری میں مبتلا نہ ہو کہ ہم اچھائی کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ اچھی آدمی کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ اچھائی ہے لیکن ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں صحیح بات ہم بولنا نہیں چاہتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے کانوں پر ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہو آنکھوں کے سامنے ہمارے پردہ پڑا ہوا یہ گناہوں کی نہوست ہوتی ہے یہ گناہوں کی نہوست ہوتی ہے کہ انسان کے دل انسان کی آنکھیں انسان کے کان موجود تو ہوتے ہیں لیکن وہ صحیح جنگہ پر یوز نہیں ہو پاتے ہیں تو یہاں پر یہ اشکال ہو رہا ہے اشکال ہو شبہ ہوتا ہے کہ پھر جب اللہ نے یہ مہر لگا دی ہے پھر اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے تو دیکھئے ڈوکٹر کسی مریض کے مرض کو دیکھ کر فیصلہ کر دے ایک بیمار آدمی ڈوکٹر کے پاس میں جاتا ہے اور اپنا چیک اپ کراتا ہے تو ڈوکٹر کہتا ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس پیشنٹ کا مرض بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یہ لاشٹ اسٹیج پر پہنچ چکا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو ڈوکٹر پر کوئی الزام تو نہیں آئے گا کہ ڈوکٹر کو یہ کہیں یا تو نے اس کو لا علاج کر دیا بلکہ یہی کہا جائے گا کہ مریض نے احتیاط نہیں کی بد پرہیزی کی اس نے پہلے سے علاج کی فکر نہیں کی جس کی وجہ سے مرض اور بیماری بڑھ گئی ڈوکٹر کس میں کوئی غلطی نہیں ہے ڈوکٹر کا تو احسان ہے کہ اس نے بتلا دیا ہے آپ کو حفاظت خود کرنی چاہیے تھی آپ کو اپنے علاج کی فکر پہلے سے کرنی چاہیے تھی لیکن آپ نے فکر نہیں کی کہ بیماری اسٹیج پر پہنچ گئی ہے کہ اب بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے اسی طرح بندہ جب گناہ کرتا چلا جاتا ہے گناہ کرتا چلا جاتا ہے اللہ سے توبہ نہیں کرتا اللہ سے معافی نہیں مانگتا تو گناہوں کی نہوست سے اس کے آزائے بدن اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کی اصلاح کی کوئی امید نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ گویا کہ مہر لگا کر اس بات کو یقینی بنا دیتے ہیں کہ اب ان کے اندر اچھا بننے کی طاقت ختم ہو گئی لہٰذا یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دل پر مہر لگا دی تو معذور ہو گئے اس لئے کہ یہ مہر لگانا خود انہی کی زد گناہ اور یہ تہیہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی ہے برحال ان آیات میں اللہ نے ایک تو یہ بتایا کہ اچھے لوگوں کی نشانیاں کیا کیا ہیں پھر دوسری یہ بتایا کہ گناہ کرنے کی نہوست سے انسان اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں یہ تو ایمان چھین لیا جاتا ہے اور اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان مننے کی فیچانس بہت کم ہو جاتے ہیں اس لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی نہوست سے بچائے جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرمائے اور آگے ہمیں اپنی سچی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی